پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ کون ہوگا کس کے ساتھ پاکستان ٹیم کے کوش کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی باتچیت چل رہی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو اس سے پہلے بھی اگاہ کر چکے ہیں اب ہم آپ کو ایک اہم ترین اپ ڈیٹ دیں گے اور یہ اہم ترین اپ ڈیٹ ہے بھی بریکنگ نیوز اور یہ بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ جس کوش کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کی باتچیت چل رہی تھی شین واتسن کے ساتھ تو شین واتسن نے کتنا معافضہ مانگ لیا ہے نہ لاکھوں میں ہے نہ دس لاکھ نہ بیس لاکھ نہ تیس لاکھ نہ ایک کروڑ نہ دو کروڑ نہ تین کروڑ اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے کروڑوں روپے میں شین واتسن کو معافضہ دیا جائے گا اگر ان کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات تیہ پا جاتے ہیں جی ہاں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اس وقت ہیڈ کوچ کی ضرورت ہے کیونکہ محمد حفیظ کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا اور جب چیئرمن بنے محسن نکوی تو اس کے بعد ان کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا گیا تھا اب عہدہ خالی ہے اور پاکستان نے میز بانی کرنا ہے نیوزی لینڈ کی پھر پاکستان نے آئیلینڈ جانا ہے انگلینڈ جانا ہے ٹی ٹوئنٹی سیریز ہے اور یہ آپ کے علم ہے کہ وول کپ کا سال ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن محسن نکوی نے آتے ہی جو اندیا دیا تھا جو اشارہ دیا تھا جو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا وہ یہی تھا کہ فارن کوچ ہوگا تو فارن کوچ کی جو ہنٹنگ ہے جو تلاش ہے وہ اب تک جاری ہے اور ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے کیوں لوکل کوچ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمن ہیں جنہیں ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا وہ ان کی خواہش نہیں ہے کہ وہ مقامی کوچز ان کے خیال میں یہی ہے کہ ایک جو جدید ترین جو کوچز ہیں جو آج کل کے معاملہ سے اماہنگ ہے انہی کے ساتھ معاملہ جو ہیں وہ تیہ کرنے چاہیئے اور یہی وجہ ہے کہ غیرملکی کوچ کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات ایسے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی کئی لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی جو پی ایس ایل کے لیے یہاں پر موجود ہیں ان میں ڈیرن سیمی بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور افراد بھی شامل ہیں جن کے ساتھ بات چیت ہوئی لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ شین واتسن یہ عہدہ سنبھالیں شین واتسن کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ ان کو پیش کش کی گئی اور شین واتسن نے اس کے بارے میں اپنی بات چیت کو آگے بھی بڑھایا اور لیکن ہم آپ کو ان کے معافضے کے بارے میں بتائیں گے جی ہاں ہم ان کے معافضے کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتائیں گے شین واتسن ہی ایک ایسے کوچ ہے جن کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو بات چیت چلتی رہی ہے اور اس کی وجہ ہم نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوزوں نے بتائیں کہ غربل کی کوچ کیوں آنا چاہ رہا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتائیں اب بات کرتے ہیں ان کے معافضے کی ایک تو کہا جاتا ہے کہ شین واتسن جو ہیں وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں پہلے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاملات آگے بڑھائے لیکن اب وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں کچھ ان کے نیچی معاملات ایسے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اب انکار نہیں کر رہے بلکہ انکار کرنے کی وجہ ہے اور انہیں اتنا معافضہ مانگ لیا ہے کہ جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ان کی نظر میں شاید ممکن نہ ہو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ دے سکے اور معاملات یہی ختم ہو جائے گی بات ہی یہی پہ ختم ہو جائے گی لیکن اب ہم آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں کہ کتنا معافضہ مانگا ہے جو قریبی ذرائے جو میڈیا ریپورٹس اس وقت گردش کر رہی ہیں جو سامنے چیز آئی ہے وہ ہے جناب سالانہ بیس لاکھ ڈالرز کی انہیں پیش کش کی گئی ہے کہ جی یہ بیس لاکھ ڈالر انہوں نے طلب کی ہیں تاکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نہ تے دے سکے پیسہ تے پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی گلب مقادوے بجائز تے کہ شین واتسنو انکار کرنا پہ وے اور جناب بیس لاکھ ڈالرز ہیں یہ بنتے ہیں جناب پچپن کروڑ روپے سالانہ اور اگر یہ ایسا معاملہ تے ہو جاتا ہے تو وہ پاکستان کی کرکٹ تاریخ کے سب سے مہنگے کوچ ثابت ہوں گے جو کہ مہانہ تقریباً سارے چار کروڑ روپے بنتا ہے جی ہاں یہ سارے چار کروڑ روپے مہانہ بنتا ہے اس سے پہلے جب محمد عفیز کو زکاشف کے دور میں لائے گیا تھا تو وہ تمام ان کے پاکس جمرات ہیں وہ اسے شامل کر کے بتایا گیا تھا جناب کے وہ ایک کروڑ روپے میں پاکستان کو پڑے گئے مہانہ اور ان کا اگر معاہدہ ہو جاتا ہے اگر وہ روکا نہ جاتا عدالتی حکم کے تحت تو ان کا پندہ دسمبر کے بعد مستقل ان کو کوچھ بنایا جانا تھا کانٹرائٹ آلی گالی ختم ہو جانا ہی سی تو وہ ان کو ایک کروڑ پر پڑھنے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیلی جو ہے وہ ساتھ سو ڈالر کے قریب جو ان کے جو دوسرے پاکس ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے اس کے علاوہ ان کے طلب کیے تھے لیکن یہ بھی کوئی مصدقہ چیزیں نہیں ہیں وہی ہیں جو میڈیا رپورٹ آتی نہیں ہیں اب جو میڈیا رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ تقریباً ساڑھے چار کروڑ پر میں اگر معاملات تیپ آ جاتے ہیں شین واتسن کے ساتھ تو پھر اتنے میں پڑھیں گے یہ بہت زیادہ رقم ہے جی ہاں بہت زیادہ رقم ہے پاکستان کے وہ دیکھتے ہوئے شین واتسن جو ایک اتنے وہ کسی انٹرنیشنل ٹیم کے افسرہ کہ انہوں نے کوچنگ نہیں بھی کی ہوئی وہ ان کا اس طرح کا نام نہیں ہے جسٹرک اسٹریلیا کوچیز ہیں جسٹن لینگر کا نام آتا رہا ہے کسی دور میں کیلئے وہ بہت زیادہ پیسے مانگیں گے لیکن یہ تو اب اس پہ کتنی سے چاہیے یہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے ابھی تک یہی اطلاعات ہیں کہ وہ اتنے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں اتنے زیادہ پیسوں کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت ہوگی لیکن کچھ ذرائے اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ مان بھی جاتا ہے تو شین واتسن جو ہیں وہ کوچنگ کرنے کے لیے رضا مند نہیں ہوں گے اور اس کی دو تین وجوہات بتائی جاری ہیں مقتصرح ہم آپ کو بتائیں گے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان کرکٹ بورڈ من بھی جاندہ ہے ادنے پیسے دیتے پھر بھی شین واتسن شاید ہی یہ عوضہ قبول کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک پرائر کمیٹمنٹس ہیں پیشگی کمیٹمنٹس ہیں جن میں ان کی کوچنگ اسائنمنٹس ہیں دھیلی ٹیم کے ساتھ جو آئی پیل کی ٹیم ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی کمینٹری کی جو کہ آئی سی سی ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ ہونے جارہا ہے پروڈ کاسٹرز کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ ہے اور سب سے بڑھ کر ان کی ایک یونگ فیملی ہے یونگ فیملی سے مراد ہے کہ ان کے چھوٹے بچے ہیں جو سننی میں قیام کرتے ہیں اور وہ کسی صورت میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور ان کی فیملی کی طرف سے ان کو اجازت نہیں دی گئی ہے اور اس کے ساتھ سب سے آخر میں ہم آپ کو بتائیں کہ ایک اہاں پوائنٹ یہ ہے وہ اہاں پوائنٹ یہ ہے کہ شین واتسن جو ہیں وہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے پاکستان کے سکینٹی کے حالات کی وجہ سے نہیں کیونکہ اب تو انہیں ایک مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے پی ایسل کی دوران رہتے ہوئے وہ اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں اب انہیں حالات وہ والے حالات پتہ نہیں لگ دائے تھے چیئرمین کونے آج کونے آج کل کونے پچھلے آپ دیکھ لیں چار چیئرمین ہمیں سامنے آ چکے ہیں اب یہ پچھلے تقریباً کچھ ہی عرصے میں ڈیٹ پونے دو سال دو سال آپ کہہ لیں کہ دو ہزار بائیس سے لے کے دوزار اکٹیس سے لے کے اب تک حسان مانی تھے حسان مانی کے بعد رمیز راجہ آتے ہیں رمیز راجہ کے بعد نرجم سیٹی منیجمنٹ کوئیٹی کے چیئرمین آتے ہیں نرجم سیٹی کے بعد زکا آشرف آتے ہیں منیجمنٹ کوئیٹی کے اور اب وہ رب ہیں محسن نکوی تو کوئی پتہ نہیں لگ دا جی یہاں پر کون چیئرمن صبح کون چیئرمن ہے شام کا کون چیئرمن ہے یہ حالات ہیں جو ان کے راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں کہ اگر کل کو پھر بھی یہاں پر پاکستان کریگو بورڈ میں چینجز آتی ہیں تو ان کے معاہدے کا کیا بنے گا یہ تھی جی اب تک کی اپ ڈیٹ تھوڑی سی تفصیل سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا مزید اپ ڈیٹس کوچنگ کے مدے کو لے کر ہم آپ کے پاس جلد حاضر ہوں گے